موسیقی شروع ہوا اور ہر مہینے کے آخری تاریخ میں اس پرتیبند کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے اس کے سمبھاؤنا کافی تھی کہ نومبر میں بھی پرتیبند رہے گا کیونکہ بھارت کے ٹورسٹ سیکٹر سے جڑے ہوئے ایک ادھکاری نے ساپ کیا تھا کہ ابھی جو وندے بھارت میسن کے تحت فلائٹیں چل لہی ہیں یا ائر بابل ایگریمنٹ کے تحت فلائٹیں چل لہی ہیں وہی فلائٹیں کافی ہیں اگر فلائٹوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس روٹ پہ اور فلائٹیں بڑھائے جائیں گی جبکہ نارمل کمرسیل فلائٹیں ابھی چلنے کی سمبھاؤنا نہیں ہے ایسا کہا تھا بھارت کے ایک ٹورسٹ سیکٹر کے ادھکاری نے اس کے بعد سے ساف ہو گیا تھا کہ پرتیبند ہٹنے والا نہیں ہے تو اب ڈی جی سی اے کی طرف سے سرکولر جاری کر کے بتا دیا گیا ہے جو نارمل کمرسیل فلائٹیں ہیں ان پر پرتیبند کو بڑھا دیا گیا ہے تیس نومبر تک کر دیا گیا ہے بہرحال جو وندے بھارت میسن کے تحت فلائٹیں چل لئی ہیں یا ائر بابل ایگریمنٹ کے تحت فلائٹیں چل لئی ہیں اس کے علاوہ ڈی جی سی اے نے جن فلائٹوں کو پرمیسن دی ہوئی ہے اسپیسل اپرویل دیا ہوا ہے وہ فلائٹیں چلتی رہیں گے کارگو فلائٹیں چلتی رہیں گے تو یہ ساری فلائٹیں چلتی رہیں گے اور نارمل کمرسیل فلائٹوں پر پرتیبند جاری رہے گا تو ہر بار کی طرح ایک بار پھر ڈی جی سی اے نے پرتیبند کو آگے بڑھا دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بڑی سنکھیاں میں فلائٹیں ابھی اپریٹ نہیں ہو پائیں گی جو فلائٹیں اسپیسل ایگریمنٹ کے تحت چل لئی ہیں اسپیسل اپرویل کے تحت چل لئی ہیں وندے بھارت میسن ائر بابل ایگریمنٹ یہی ساری فلائٹیں ابھی بھی چلتی رہیں گی دوستو تو ابھی بھی آپ کو نارمل کمرسیل فلائٹوں کے لئے انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ پرتیبند کو تیس نومبر تک بڑھا دیا گیا ہے بہرحال دوستو آگے کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو وہ آپ تک پہنچائے جائے گی اس کے لئے آپ پرتیسی فلائٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال لکھئے خوش رہیے گوڈ بائے